اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئندہ ہفتے اہم مقدمات سماعت کے لیے مقرر کر دیے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جاری کردہ کاؤس لسٹ کے مطابق سابق وزیراعظم نواز شریف کی الازیزیا ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل 18 دسمبر کو سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس محسن اختر قیانی پر مستمل ڈیویجنل بینٹ سماعت کرے گا وزیراعظم عمران خان کے خلاف دائر ہرجانہ کیس خارج کرنے کی درخواست مسترد ایڈیشنل سیشن جج پشاور کے روبرو سابق روکن صوبائی اسمبلی فوزیہ بی بی کی وزیراعظم عمران خان کے خلاف ہرجانہ کیس کی سماعت ہوئی پھر کین کے دلائل سننے کے بعد عمران خان کے وکیل کی جانب سے کیس ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کرنے کی درخواست خارج کر دی لاہور میں انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت کے جج عرشت بھٹا نے پی آئی سی حملہ کیس میں گرفتار یارہ وکلا کی درخواست زمانت پر سماعت کی عدالت میں وکلا کی طرف سے پیروی سپریم کورٹ کے سینئر نائب صدر غلام مرتزاد چودری نے کی عدالتی حکم کے باوجود ریکارڈ پیش نہ کرنے پر ڈی ایس پی ایس ایچو اور تفتیشی افسر کو شو کاؤز نوٹس جاری کر دیئے نوٹس میں کہا گیا ہے کہ تفتیشی ایجنسی دانستہ طور پر ریکارڈ پیش نہیں کر رہی عدالت کو بتایا جائے کہ عدالتی احکمات کے باوجود ریکارڈ کیوں نہیں پیش کیا گیا درخواست کی مزید سماعت سولہ دسمبر کو ہوگی پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کھیلے جانے والے ٹیسٹ میچ کے چوتھے روز کا کھیل بھی بارش کی نظر ہو گیا کھیل گین کرائے بغیر ہی ختم کر دیا گیا پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کھیلے جا رہے ٹیسٹ میچ سے ملک میں دس سال بار ٹیسٹ ٹریکٹ بہال تو ہو گئی لیکن بارش اور خراب موسم کے باعث اب تک مہمان ٹیم کی پہلی اننگز ہی مکمل نہ ہو سکی ٹیسٹ کے چار دنوں میں صرف اکانوے آورز اور پانچ گیندے ہی کرائی جا سکی ایچ آئی وی متاثرہ بچوں کے والدین پر الگ گاؤں بسانے کے لیے دباؤ ایچ آئی وی کے بد نمادہ کے ساتھ زندگی گزارنا سب سے زیادہ تکلیف دا ہے رتو ڈیروں میں جہاں سیکڑوں بچے اپنی کسی غلطی یا کتاہی کے بغیر اس لا علاج بیماری کا شکار ہوئے وہاں کے لوگوں نے متاثرہ خاندان سے متنفر اور خاموش سماجی بائیکارٹ کر لیا ایچ آئی وی سے متاثرہ بچوں کے والدین کے عزیزوں اور کارب بھی ان کے خلاف گروہ بندی کر رہے ہیں